السلام علیکم ناظرین محترم میں ہوں فرقان علی اور اب سانہ گھر میں آپ کو خوش آمدیب کہتا ہوں محترم ناظرین ایک شخص کا ایک بیٹا تھا روز رات کو دیر سے گر آتا اور جب اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جٹ سے کہتا دوستوں کے ساتھ تھا ایک دن جب بیٹا بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں بیٹے نے فوراں کہا ابباجان اس وقت ابھی تو رات کے دو بجے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ کل چلتے ہیں بیٹے نے بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن باپ بزد تھا کہ نہیں ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا بل آخر دونوں باپ بیٹا رات کے دو بجے اس کے دوست کے گھر پہنچے دروزہ کھٹ کھٹ آیا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا بل آخر بھالکنی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس وقت مگر وہ تو سو رہا ہے بزرگ نے جواب دیا چاچا جان آپ اس کو جگائیے مجھے اس سے ضروری کام ہے مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا ابھی اسے سونے دو اب تو عزت کا معاملہ تھا لڑکے نے امرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تو دور کی بات اس نے جھانکنا بھی گوارہ نہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جو فلان گاؤں میں رہتا ہے جس کا نام خیر دین ہے دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے دور سفر کرتے کرتے ازانوں سے ذرا پہلے خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر جواب نہ آیا بلاکھر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلان ہوں مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں اب تو بیٹے کے چہرے پہ فاتحانہ مسکرات آ گئی لیکن اسی لمحے لاتھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی ایک بڑا شخص برامد ہوا جس نے لپٹ کر اپنی دوست کو گلے لگایا اور بولا میرے دوست بہت معذرت مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے ستائیس سال کے بعد میرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو مجھے لگا کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو اسی لیے اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کے لیا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہو پھر سوچا کہ شاید کوئی پنچاہت ہوگی اور فیصلے کے لیے پگ کی ضرورت ہوگی تو اسی لیے اپنی پگ بھی لائیا ہوں اب سب کچھ تمہارے سامنے ہیں میرے دوست پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اببا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگوں میں سات ہو بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبانے آ جائے محترم دوستوں انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے جس طرح کہ آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار بنے گا کیونکہ صحبت کا اثر برائے راست انسان پہ ہوتا ہے اسی لیے میرے دوستوں اپنے دوستوں کے معاملے میں بہت محتاط رہے کیونکہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسا آپ کا کردار بنے گا اور انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین محترم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے فرقان علی کو دیں اجازت اسی امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اللہ نگے بان